یہ یہاں پر اس سے فائر ہوگا یہاں پر فائر ہوتا ہے ایک عرب کی پرانی ہے یہ فائر کرتے ہیں جب روزہ کھلتا ہے یہ ہے بہت بڑا باکس جس کے اوپر یہاں پر مسجد شیخ زہد بنی ہوئی ہے یہاں پر میرے پیچھے کافی ساری جگہ ہے وہ ساری فل ہو گئی ہے اس ٹائم میں دبائی کے لئے جناب اللہ نے کر رہا ہوں اور آج کی ہماری افتار ہوگی انشاءاللہ شیخ زہد مسجد میں یو اے کی سب سے بڑی مسجد ہے دبائی جاؤں گا دبائی سے پھر آگے ابو دبی جانا ہے میں نے ہمارے ایک دوست کے ساتھ اور جا کے وہاں پر سپیشل آج کی افتار کریں گے انشاءاللہ یہاں پر سعودی عربیم ہے یہ بڑی اچھی بات ہے جب بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں آپ کو جماعت مل جاتی ہے ایک دو لوگ ملتے ہیں ایک ساتھ تو وہ جماعت کرا لیتے ہیں یہ بہت خوبصورت بات ہے آپ کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے ستہیس بنا زیادہ سنو آئی رمضان کی ساتھیں پڑھا دی ہے اللہ ہنے نعمتیں ہے یہ مغفرت اور رحمت کا ماں نہیں اور کسی ماں کیوں عظمتیں بس سے میں اترا ہوں امیگریشن نہیں ہوئی تھی صرف دو میٹ کے اندر میں واپس سامان کے پاس پہنچ گئے حطلب پورا سیکیورٹی وغیرہ اور انٹری سب کچھ دو میٹ کے اندر چلیں ابو زبی کی طرف جانے سے پہلے میں آگے ہوں یہاں پر دیرہ دوبئی میں اور یہاں پر لاسٹ یئر ہم نے ایک چپل خریدی تھی پکتون چپل اور میں نے پاکستانی سوٹ پہنا ہوا ہے سیٹ ویٹ ہوا ہوا ہوں تو شوز کے ساتھ مزہ نہیں آرہا دیکھیں اس لیے اس سوٹ کے ساتھ اور خاص طور پر ایٹ کے لیے اگر آپ میں سے بھی کوئی لینا چاہے تو پکتون چپل بہت زیادہ 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 اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں فیضان بھائی ٹک 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 خوش ہے مزے میں جیسے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے بعد نئے آرٹیکلز آپ کے بعد نئے آرٹیکلز یہ اس سال کے ہی ہیں یہ اتنا ہمارا سارا کلیکشن ہے امران خان اسٹائل کے اندر بھی آیا ہے پھر یہ پچار سدہ اسٹائل کے اندر بھی آیا ہے جو اس کا شیپ ہے وہ یہ آپ کو گول ملے گا پھر اس کے علاوہ یہ چپلیں انڈین کسٹمرز کی بڑی یہ خوبصورت بھی بہت ہے یہ خوبصورت بھی بہت ہے اور انڈیا میں جو ہمارے بائیرز ہیں ان کے کافی ڈیمانڈ ہیں پھر اس کے علاوہ یہ چپلیں پشاوری ہم نے اپنا سوف بنا دیا ہے لائٹ ویٹ کر دیا ہے یہ سٹریچ بل ہے یہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے یہ آپ چیک کریں لائٹ ویٹ اور سوفٹ ہے یہ کیا چیز ہے یہ سانپ ہے یہ سارا کروکوڈائل اسٹائل لے در ہے اوریجنال کروکوڈائل نہیں ہے یہ سٹائل لیا اچھا یہ اوریجنال کروکوڈائل کا کلر یہ گولڈ کیا بات ہے یہ اٹیکل ہے یہ بڑا فیمرا سے سول ہوتے ہیں تین کلر کے ہوتے ہیں یہ ہمارے کلائنٹس تقریباً تین سال بعد یہ اٹیکل دوبارہ ہم نے اپنا کیا لانچ لائٹ ویٹ جو بھی کلائنٹ مانگتا تھا تو یہ اٹیکل ہم نے دوبارہ گئے لانچ کر تو یہ بلو میرے سائز کی مباد ہے ملکل مال یہ میں اٹرائی ٹپ ہوں کیونکہ سول بھی بڑی ہے مجھے بڑی سول پسند رہی خاص طور پر ان کی بھی سول بڑی زبردست ہے بڑی ہے تو یہ اچھی لگتا ہے میں نے یہ والی لئی تھی تو اب یہ ڈیزائن تھوڑا سا پرانا ہو گیا ٹھیک ہے اس لئے اپنا ڈیزائن لے رہا ہوں یہ میرے سائز کی آگئی ہے یہ مالک بہت ہے آپ کے لئے آگئی ہے تو یہ ہے جنابِ اللہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں نیچے سول ہے اس کے تین کلرز آ رہے ہیں اور یہ نیوی بلو ہے اور شائن نہیں ہے اس کے اندر یہ میٹ فینش میں ہے بہت زبردست لگجیریس لک دیتا ہے تھوڑی سی یہ پہنے کے آپ دیکھیں اس کے پاس آگئی پیڈنگ ہوئی ہے اندر بھی پیڈنگ ہے یہ اسٹرپ کے پر بھی پیڈنگ ہے ووہ پہنے کے آپ چیک کریں زبردست اور یہ لوگو ہے پی کا لوگو بہت خوبصورت لگتا ہے ہمارے میں یہ چھوٹا لگ رہا ہے سائز فیزان دی نہیں مالکہ یہ چپل ہوتی ہے یہ پہنے گے بہت خوبصورت لگتا ہے 20-30 منٹ کے اندر ہو جائے گی بھاگی اس کا اصل طریقہ ہی ہے کہ یہ ایڈی سی ہوتی ہے باہر ہوتی ہے ہم لوگ پہنتے ہیں لیکن ہمارے کلائنٹ سے بہت خوبصورت ہیں بہت خوبصورت شکایت کہ یہ سائز چھوٹا ہے تو وہ سائز چھوٹا نہیں ہوتا اس کو پہنے کا طریقہ ہی ہے زبردست دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ اونر نے بھی اپنی چپل پہنی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے یہ بہت خوبصورت ہے اچھا مطلب ہم لوگ ریسٹرینٹس میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو اونر خود بھی کھا رہے ہیں اپنا کھانا ریسٹرینٹ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے ان کے ہاں بھی وہی چیز آگئی ہے یہ اچھی لگ رہی ہے کافی دیکھیں جناب کافی خوبصورت لگ رہی ہے یہ کونسی آگئی ہے یہ کپتان چپل آگئی ہے کرکوڈائر اسٹریل کیا بات ہے یہ اچھا ہے اندر سے نہیں ہے اس کی فیل اچھا ہے اپنا اچھا ہے یہ ہمارا سپیشل لیدر ہے ہم نے کسٹمائز بنوایا ہے لیں جناب اللہ یہ ہماری کرکوڈائر چلیں جب تک ہماری ہماری ترڈ والی آئے وہ ترائی کریں اور میں اپنے دیسائیڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں بتا دوں کہ آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھ کے پختون چپل آگئی کر سکتے ہیں اور انڈیا میں یہ ہمارے Shay hein اپنے ost میں آپ کو فری ڈیلیوری ملے گی اور اپنے toru böڑھے آپ کو آپ پوری می parano Parce انڈیا اٹھنے کی طرح ت spices انڈیا میں شادی ہو تو زری چپل کے بغیر شادی نہیں ہے مولانا صاحب کو پھر بھی کوئی گھر میں پڑا دے گا لیکن زری چپل کے بغیر شادی نہیں ہوگی اس کے اللہ کی خوبصورتی ہے لیکن اس کا خوبصورتی بہت ہے اس کا ایک تو خوبصورتی ہے اس کے کہ یہ ہلکی ہے اچھا کھلا جو پہننے والا جو بندہ ہے اس کو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ چینج کیا لیں جنب اللہ یہ دو ہم نے سیلیکٹ کی ہیں یہ مالک بھائی وہ آرٹیکل ہے جو امران خان صاحب کے لئے بنایا تھا وہی سے یہ فیموس ہوا ہے یہ جو سول ہے نا یہ اپنا خان صاحب کے نام سے فیموس ہے لیں جناب اللہ یہ بڑی سولو والی جو ہے نا صحیح آپ کے بلکی لک ہے اس کی اس کی صحیح پتھان لک ہے ابھی میں یہاں سے یہ والی پہن کے جا رہا ہوں یہ مجھے دے دیں اور یہ دو پیک کر دیں اگر دنیا میں آپ کو کہیں پر بھی کپتان چپل چاہیے تو آپ پکتون چپل کی ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں جو نیچے ڈسکرپشن میں ہے آپ کو کافی اچھی کوالیٹی کی زبردست چپل ملے گی اور دیزائن بہت زبردست ہے خاص طور پر آپ کو بہت زبردست ملے گی اس میں اب جا رہے ہیں ہم لوگ ابو زبی کی طرف اور وہاں پر ہونی ہے ہماری افطار انشاءہ ہاں 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 الگ ہے تراویہ روزوں کی شان مزہ سہری افطاری کا کب کہاں جدا شان ہے لیلت القدر کی کے نازل ہوا جس میں سارا قرآن اس وقت ہم لوگ پہنچ چکے ہیں شیخ زید موسک کے پاس جو کہ یو اے کی سب سے بڑی موسک ہے اور یہاں پر سپیشل افطار ہوتی ہے تو اب جا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں کی یو اے کی سب سے بڑی افطار کیسی ہے اور خاص طور پر اس مسجد کی بات کی جائے تو پہلے میں ایک بار یہاں پر آ چکا ہوں بے انتہا خوبصورت مسجد ہے یہ اندر سے ہے شیخ زید موسک ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ ادھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دیکھیں بھائی توپ آگئی ہے یہاں پر اس سے فائر ہوگا یہاں پر فائر ہوتا ہے ایک عرب کی پرانی تیڈیشن ہے یہ فائر کرتے ہیں جب روزہ کھلتا ہے جناب اللہ یہاں پر مسجد کی سائیڈ پر ہی ہے افطار کی جگہ دیکھیں یہاں پر بہت سارے دسترخواں بچھے ہوئے ہیں اور ادھر سب لوگ لائن بنا کے بیٹھتے جا رہے ہیں جو لوگ بھی آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج اسٹمیٹڈ ہے دس ہزار لوگ افطار کریں گے یہاں پر دس ہزار زبان سے کہنا آسان ہے دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے دوست بیٹھ گئے ہیں ہم لوگ ادھر آگے جا کے بیٹھیں گے دیکھیں بھائی یہاں پر سار سار گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک ایک کر کے بیٹھ جائیں بڑے دسترخواں بیٹھتے جا رہے ہیں اور بڑی ترتیب سے بیٹھاتے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے رش پڑھ جائے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اور لوگوں کو انٹر کرنے سے پہلے ہی انہوں نے یہاں پر دسترخواں لگا دیئے ہیں پہلی بار ہے آپ یہاں پر ہی آتے ہیں یہاں پر ہی آتے ہیں کیونکہ میں یہاں پر ہی آتے ہیں نزدیک رہتے ہیں ماشاء اللہ مزہ آتا ہے یہاں پر افطار کر کے فل ماحول ہوتا ہے جاوردرس بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دس ہزار لوگ ہوں سب زیادہ ہوں دیکھیں بڑی ترتیب سے لوگوں کو انٹر کرتے ہیں یہاں پر بڑے حساب کتاب سے آتے ہیں لیں جناب آپ کو یہاں پر دکھیں کونکون سی چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ لبن ہے جنابِ اللہ الین اب الین اب لبن ہے اور یہ ہے بہت بڑا باکس جس کے اوپر یہاں پر نا مسجد شیخ زیر بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے شیخ زیر گرینڈ موسک سینٹر مطلب ان کا کوئی سینٹر ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے اور ادھر دوسری کنڈیشنز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں اور بتایا ہوا ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کھولا ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں یہاں پر کافی چیزیں ہیں ایک ایک کر کے آپ کو میں بتاؤں یہ دیکھیں ادھر یہ سیلڈ ہے یہاں پر یہ شربہ ہے نہیں بلکہ یہ ویجٹیبل سالان ہے سبزیوں کا سالان یہاں پر ایک جوس ہے ادھر نیچے یہ ٹیشو رکھا ہوا ہے ہاتھ ساف کرنے کے لئے انڈ پر اور یہاں پر ہے جنابی علیہ خجور ماشاءاللہ ادھر ایک سیب دیا ہوا ہے یہ پانی کی بڑی بوٹل ہے ایک کلہ ہے یہاں پر اور یہ چاول گوشت ہے مرغی نہیں ہے ای تینک گوشت ہے یہ کھولیں گے تو پھر بتاتا ہوں میں آپ کو جب آزان ہوتی ہے پھر دکھاتا ہوں کہ گوشت ہے یہ مرغی اور کیسے ہیں ٹیسٹ میں اور خاص طور پر یہ سالان سلات وغیرہ ہر چیز کا ٹیسٹ بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ یہ بھائی پارکنگ ہے یہاں پر جس میں یہ پورا سیٹ اپ ڈالا ہوا ہے اور ابھی آزان میں صرف ایک منٹ رہ گئے ہیں اس کو کھولیں اپنے پارسل کو بسم اللہ پڑھ کے اور خجور کو نکالیں اور بیسے بھی کچھ ہی لمحات رہ گئے ہیں آزان میں وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں جنابِ اللہ اور ان کو جگہ نہیں ملی ابھی دک تو باہر کھڑے ہوئے ہیں کافی شاید لینز میں نظر نہ آئے اور ادھر پورا فل ہو گیا یہاں پر میرے پیچھے کافی ساری جگہ ہے وہ ساری فل ہو گئی ہے اس ٹائم پر تو ابھی آزان ہونے والے یہ سبزی کا سالان ہے بھائی اور ادھر رہے ہیں ہمارے چاوال گوشت والے چاوال یہ دیکھیں کیسے زبردست گوشت بنا ہوئے ہیں اس میں ہو 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 دیکھیں آہ 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 کیا زبردست گوشت بنا ہوئے اس میں یہ سلات دیکھیں اس میں زیتون بھی ڈالا ہوا ہے دیکھیں آلیو بھی دو طرح کے ڈالے ہوئے ہیں اس میں اور سلات پڑتا ہے کیرہ ڈالا ہوا ہے گو بھی ڈالی ہوئی ہے گاجر ہے پرلی پرلی اس میں ڈالی ہوئی نا بہت زبردست اور گوشت میں دیکھیں یہاں پر یہ کاجو وغیرہ ڈالا ہوا ہے اور دوسرے ٹائ فروٹس پی ہے ساتھ میں مکس ہے اور کافی ٹیسٹی ہے مزے دار ہے ابھی میں نے ٹرائی کیا تو کیا بات ہے بہت زبردست یہ دیکھیں تو یہ جناب اللہ گوشت کی بائٹ لیں بسم اللہ پڑھ گئے بہت زبردست کافی مزے دار بنا ہوا لیں جناب ماشاءاللہ یہاں پر ٹک ٹاک رونک لگی ہے اس ٹائم پر مغرب کے فوراں بات لائٹس آن ہو گئی ہیں مسجد کے بڑے خوبصورت مناظر ہیں اور یہاں پر مسجد میں بھی تقریباً لوگ سہن میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے مہین پر نماز پڑھ رہی تھی جہاں پر ہم نے افطار کیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی جماعت ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ خوبصورت لائٹ اس کو کہتے ہیں مون لائٹ بلو ہوتی ہے تھوڑی سی اور یہ مسجد میں پہ رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں اس ٹائم پر مسجد شیخ زید تقریباً سب رمضان میں نے سعودی عربیہ میں مکہ میں